دیویوں سجنوں اس سماج کی ایک سب سے بڑی اور بہت ہی کڑوی سچائی ہے بچوں دوارہ اپنے اسحائے اور شکت ماتا پتا کو حالات کے بھروسے بے گھر کر دینا دربھا گی بشے بہت سے گھروں پریواروں کی حقیقت بنتی جائے گئے لیکن یدی ایک اندھیرہ ہے تو لاکھ ستارے ہیں یدی ایک نراشہ ہے تو لاکھ سہارے بھی ہیں اور ایک ایسے ہی سہارے کا نام ہے روی کالراج آج میں ان کی بدولت میں کھڑا ہوں میں کوئی بھی سہارے نے اپنے ہاتھ چھوڑ دیا جو نے ہاتھ پکڑا اور آج اس لائق بنا دیئے کہ کل میں اپنے پیر پر کھڑا ہوگے کر سکتا رہا ہوں گا وہ تو ہمارے لئے بدوان ہے جنہوں نے ہمیں سہارہ دیا نہیں تو ہم سڑک پر دھکے کھاتے ہیں شاید ہمارے سماج کی یہ کتنی بیانک تصویر ہے کہ گھر میں ایک مندر تو مل جاتا ہے لیکن عیشور کے سمان ماں کسی پر تاشرم میں ملتی ہے بیٹے کے نام کے ساتھ پتا کا نام تو مل جاتا ہے لیکن پتا سڑک کے کنارے لاچار حالت میں ملتا ہے جن کے وارسوں نے بے گھر کر دیا وہ بزرگ شاید سڑک کے کنارے لا وارس ہی ختم ہو جائیں اگر اس سماج میں روی کالرہ جیسے لوگ آگے نہ آئیں جنہوں نے ان بزرگ جیووں کو ایک چھت دی بھوک مٹانے کے لیے دو وقت کی روٹی دی تن ڈھکنے کے لیے کپڑے دیے اپنی خود کی زندگی میں اہمیت دی اور سب سے مہتوپونہ نبوتی دی پیار جس کے لیے یہ برسوں سے ترس رہے تھے سنگھرش بھری اپنی خود کی زندگی سے لڑ کر روی کالرہ نے ہزار بزرگوں کے دلوں میں پھر جینے کی امید جگائی دی ارث سیویر فامنڈیشن کے دوارہ چھ ہزار لاوارس پارتھف شریروں کا انتم سنسکار پوری ویدھی سے کیا اس کائنات میں اشور کے عادیش کو یدی کوئی کاٹ سکتا ہے تو وہ ہیں ماباپ کی دعائیں ان کے آشروات میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ ویدھی کے ویدھان کو بھی پلٹ سکے لیکن کاش یہ بات کسی بزرگ کو گھر سے نکالنے سے پہلے ان کے اپنوں کو سمجھ آ جائے بہت ہی آدھر اور سمام کے ساتھ میں ان کا شاکت کرنا چاہوں گا روی کالرہ جی تالیوں کے ساتھ ان کا شاکت بہت ہی آدھر اور سمجھ آ جائے بہت بہت ساگت آپ کا روی خالرہ جی اور دیوی سنجو میں آپ کو بتا دوں کہ کالرہ جی کے چیمپئن کے روپ میں موجود ہیں کپیل شرمہ جی ان کے لیے میں چاہتا ہوں کہ ایک بار زوردار تعلیہ مجھ جائے کپیل جی بہت بہت ساگت آپ کا ہمارے شرمہ روی خالرہ جی یہ جو ہم نے ویڈیو میں دیکھا یہ کون لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ کام کرنا ہے سر یہ بیسیکلی انات اور بے سارا لوگ ہیں کیونکہ ہمارے سماج کی بھی ڈمبنا ہے ویسے تو ہمارا دیش شرمن کماروں سے بھرا پڑا ہے لیکن کچھ بچے اتنے گھنونے اپرات کرتے ہیں جو اپنے بڑے ماتا پتا کی پٹائی کرتے ہیں ان کو گھر سے نکال دیتے ہیں ان کو کھانا نہیں دیتے دوا نہیں دیتے اسپتالوں میں لے جا کے ان کا علاج نہیں کرواتے اور بہت بار تو ان کو سڑکوں پر مرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں مطلعے اتنے اتنے بھیانہ کیسز ہمارے ہاں پر آتے ہیں جیسے سر ایک ایڈمیشن آیا جس میں ایک لڑکے نے اپنے بڑے پتا کو دس سال سے کمرے میں بند کیا ہوا تھا اور وہ ساری پروپرٹی اس کی ہڑپنا چاہتا تھا تو ان کو پولیس کھڑوا کے لائیں سر ایک ایڈمیشن آیا جس میں ایک لڑکا گاڑی میں آیا بولتا ہے کہ میری مدر کو ایڈمیشن دو اور بہت پرتشت پریوار سے تھے جب وہ اپنی مدر کو لائے تمہارے پاؤں کی نیچے سے جمین نکل گئی ان کی مدر کا کھل بجن صرف بارہ کل ہوئی تھا سر ان کی سو اکڑ جمین تھی اور بیٹے نے اپنی مدر کو پانچ سال سے ٹوائلٹ میں بند کیا ہوا تھا بولتا ہے ساری پروپرٹی میرے نام کرو بہنوں کو نہیں دینی اور سر ایک ایڈمیشن ایسے آیا جس میں کہ ہم دہل ہی گئے کہ بچے کتنے گھنونے اپرات کر رہے ہیں سر ایک لڑکے نے تو کیا کیا اس کی پتا کومہ میں چلے گئے تھے تو وہ لڑکے نے سر دھوکے سے اپنے پتا کا گھر بیج دیا اور اپنا یو ایس کا گرین کارٹ بنوا لیا اور فلائٹ کے چار گھنٹے پہلے اپنے فادر کو کھرائے کی کمرے میں بند کر کے کمرے میں بڑے بڑے چوے چھوڑ دیئے اور خود امریکہ بھاگ گیا اس کے علاوہ سر کرویلٹی اتنی چرم سے ہمیں پار کر چکی ہے کہ انسان صرف اپنے ہی شل میں ہو کے رہ چکا ہے ہم پتھر دیروں کٹھورتا کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں تو سر میں آدھی آدھی رات کو جا کر ایسے لوگوں کو سڑکوں سے جھونتا ہوں جن کو کیڑے پڑے ہوتے ہیں جو لا علاج بیماریوں سے گرست ہوتے ہیں یا ایسے لوگ جو سڑکوں پہ بینہ کپڑوں کے ننگے گھومتے ہیں یا نالوں میں سڑے گلے پڑے رہتے ہیں تو سر ان کو آدھی آدھی رات کو ڈھون کر اپنی گود میں لے کے آتا ہوں پھر اپنے برکل کے اندر ان کو رہنا کھانا دوا اور روج مرہ کی سبھی صفدائیں نشل دیتا ہوں تو ایسے سر بھوغان جی کے عاشرباد سے دس سال کے اندر کوئی ہزاروں لوگوں کو سڑکوں سے ریسکیو کر لیا ہزاروں لوگوں کے پریوار بھی ڈھون دیا ان کو یونائٹ کرا دیا اور ابھی کئی سو بے سارا لوگ ہمارے ہاں پومننٹ رہتے ہیں اور سر ابھی تک میں بیسے تو بھوغان جی کے عاشرباد سے کل چھ ہزار سے زیادہ لواری سلاشوں کا داس انسکار کر چکا ہوں اس کے علاوہ بھارت سرکار آپ کو جان کے بڑا گرب ہوگا آل انڈیا میڈیکل انسٹیوٹ سے ہمارے ایک یونیک کانٹریکٹ سائن ہوا ہے سر جس میں وہ انکلین بیٹ بوڈیز وہ ہمیں ایوری ڈے تیس سے چالیس سلاشیں ہینڈ اوور کرتے ہیں انکلین بوڈیز ہیں یہ؟ یعنی کوئی آتا نہیں بدانے کے لیے نہیں سر بچے آج کل ماباپ کی اسییں لینے بھی نہیں آتے سر